برکت نام سے ہم نے بزم خواتین کا آغاز کیا اور اب آتے ہیں اپنے موضوع کی جانے ڈاکٹر فرید احمد ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جیسے ابھی ہم نے آغاز میں کہا کہ اللہ تبارک تعالی نے صرف انسان کو یہ فضیلت بخشی ہے کہ اس پر لباس نازل کیا گیا تو یہ بتائی گا کہ اسلام میں لباس کی اہمیت کیا ہے دیکھئے اللہ تبارک تعالی نے قرآن پاک میں سورہ عراف میں جیسے آپ نے اشارت سمنایا اللہ تعالی نے تو یہاں پہ اللہ تبارک تعالی نے یہی بتایا کہ ہم نے اے ابن آدم تیرے اوپر جو لباس مطلب تمہارے لئے نازل کیا ہے وہ تمہارے جسم کو ڈھاکتا بھی ہے اور وہ حصے جن کو چھپانا چاہیے ان کے لئے بھی مطلب یہ ایک سطر پوشی کا باعث بنتا ہے اور حفاظت کرتا ہے دوسرے یہ کہ یہ انسان کی مطلب یہ کہ ہر طرح سے حفاظت بھی کرتا ہے موسم کے اعتبار سے بھی اور ریشہ کے معنی ہوتے ہیں وہ جو پرندہ ہوتا ہے اس کے پروں کو ریشہ کہا جاتا ہے تو جس طرح پرندے کو خوبصورتی بخشتا ہے نا اس کے پر اگر بغیر پروں کے پرندے کو دیکھیں تو کتنا بدصورت لگتا ہے اسی طرح بغیر کپڑوں کے انسان بدصورت لگتا ہے اسی طرح سے جیسے زینت بڑھاتا ہے پر پرندے کے اسی طرح سے کپڑے جو ہیں وہ انسان کی مطلب زینت کا باعث ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس کے جمال اور زینت اور اندہ لباس جو ہے نا اس میں اس کی خوبصورتی ہے کیونکہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے لئے تین لباس اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں پہلا لباس وہ ہے جو انسان کے جسم کو ڈھانٹا ہے اور دوسرا لباس وہ ہے جو اس کو زیب و زینت بخشتا ہے اور تیسا لباس تقوی کا لباس ہے جو بہترین ہے تو یہ چیز جو ہے ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے کہ لباس کا مقصد سطر پوشی ہونا چاہیے کہ جس سے انسان جو وہ کور کر لے اپنے آپ کو میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ چیز مطلب ہم مسلمان ہیں نا تو ہم اسلام کو جو ہے فار گرانٹڈ لے رہے ہیں تو ہم اس کی طرف بلکل بے دھیان ہوتے چلے جا رہے ہیں دن با دن لیکن یہ جو نا مسلمس ہوتے ہیں جب میں فارن کٹریز میں جا کر دیکھتی ہوں تو جو نیو کنورٹڈ مسلمس ہیں وہ اتنی پابندی کے ساتھ ایسا ڈریس پہن کے وہ آتی ہیں اتوار کو جب اسلامیک سینٹرز میں کہ یہاں تک ان کے ہاتھ مطلب ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں پاؤں ٹکنوں تک ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں سر کے بال ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں الگ سے لگتا ہی مسلمان عورت ہے جو آ رہی ہیں لیکن ہمارے یہاں ہمارے معاشرے کے اندر اتنی تیزی کے ساتھ مطلب تبدیلیاں آ رہی ہیں کہ اس میں سطر پوشی کا خیال جو ہے نا وہ بالکل مطلب شاہد شاہد اب نظر آتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو اثرات ہیں ان میں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ تو چاہتا ہے کہ لباس ایسا ہو جو زیوزینہ دی بخشے لباس ایسا ہو جو سلیق مندی کی یعنی دلیل بنے عورت کے لیے کہ ہاں یہ سلیق مند ہے پھر یہ کہ شرعی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جب عمرہ کرنے کے لیے جاتی ہیں یہ میں ضرور اس پینل پر کہوں گی اس بات کو تاکہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو کہ حج کے لیے عمرے کے لیے جب جائیں تو کم سکھاں اپنی لباس کو دیکھیں کہ وہ مطلب سطر پوشی اس کے اندر ہو یہ سی ترو کپڑے پہن پہن کے جب وہاں جاتی ہیں اور شرطین کو ڈنڈے مارتے ہیں کہتے ہیں ہادہ حرام ہادہ حرام تو اتنی بے ذتی محسوس ہوتی ہے جس کی انتہا نہیں تو ڈریس کورڈ ہونا چاہیے حکومت کی طرف سے میں تو کہتی ہوں کر دیں تو زیادہ اچھا ہے ہے یا نہیں تاکہ ہمارے بے ذتی تو نہ ہو آپ دیکھیں انڈونیشیا کی ہیں ایران کی ہیں ساری دنیا کے وہاں آتے ہیں لوگ سب کا ڈھکا ہوا ہوتا ہے جس نہیں ہوتا تو ہم پاکستانیوں کا نہیں ہوتا اسلام یہ نہیں کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ تمہارا سطر جو ہے وہ بطلب ڈھکا ہوا ہونا چاہیے ایسا تمہارا ڈریس ہونا چاہیے کہ جو سارے لوگوں کے لیے مطلب جو ہے موثر ہو اور پاکستانیوں کی اتنی بے ذتی نہ ہو دوسری دنیا میں بھی اور یہاں پہ بھی اور دوسری واقعی کہ ہمارے ڈراموں کے اندر ہمارے ٹی وی پروگرامز کے اندر اب زیادہ سے زیادہ مطلب جو ڈریسز دکھا رہے ہیں تو ویسٹن مطلب اثرات اس کے اوپر اثر لازو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں بڑے نقصانات ہیں جو آگے انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گی اس بات بات کو لیکن مطلب اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ آپ کو تینوں چیزیں حاصل ہوں یعنی تقوی کا لباس بھی ہو تقوی کا لباس سے مراد یہ ہے کہ پہن کے آپ کے دل میں غرور و تکبر پیدا نہ ہو آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا نہ جانے یہ ان ساری باتوں کا مطلب لحاظ رکھنا چاہیے تقوی سے مراد یہی ہے کہ یعنی اللہ تعالی نے جو لیمیٹڈ ریسورسز تمہیں دیئے ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے تم اپنے سطر کو ڈھکنے کے لیے ایک ایسا اچھا لباس پہنو جس کو کہن کر تمہارے دلوں میں تکبر اور غرور نہ پیدا ہو اتراہت نہ پیدا ہو سبحان اللہ جی ناظرین گفتگو جاری رہے گی ایک مختصر سے وقفے کے بعد رہیے گا ہمارے ساتھ